اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ خیالیت سے ہوں گے آج جو ریسپی آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ہے فروٹ کسٹر ٹرائفل تو یہ بہت ہی مزیدار بنتا ہے بن کے تیار ہوتا ہے آپ اس کو ضرور اپنے گھر میں ٹرائے کریے گا تو آئیے میں بتاتی ہوں اس کے کون کون سی اجزاء چاہیے ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم نے ایک پتیلی لی ہے اور اس کے اندر میں تقریباً ڈیرڈ لیٹر کے قریب میں دودھ ڈال دوں گی میں نے اس میں ڈیرڈ لیٹر دودھ کا استعمال کیا ہے آپ چاہیں تو اس سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں اور اس سے کم بھی کر سکتے ہیں اور ڈیرڈ لیٹر دودھ میں سے میں نے یہ آدھی پیالی کے قریب دودھ نکال لیا تھا اور اس کے اندر میں کسٹرڈ پاورڈر شامل کروں گی پہلے میں 3 ڈیرڈ سپون شامل کروں گی اس کو اچھی طرح سے حل کر لوں گی اس کے بعد میں اور 3 ڈیرڈ سپون اس کے اندر شامل کر دوں گی اس کو آپ نے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے تاکہ اس میں کوئی گوٹلیا نہ بن جائے اگر آپ چاہیں تو کوئی اور فلیور بھی استعمال کر سکتے ہیں ہمارے گھر میں بنیڈا استعمال ہوتا ہے اس لئے میں بنیڈا کا فلیور استعمال کر رہی تو آپ اگر چاہیں تو اور بھی کوئی فلیور استعمال کر سکتے ہیں اپنی پساند کا اب آہستہ آہستہ سے دودھ کو بوائل آ گیا ہے اور اس کے اندر میں نے تقریباً ہسپے ذائقہ چینی ایڈ کر دی تھی پہلے سے آپ بھی اپنی ٹیسٹ کے مطابق چینی ایڈ کر دیجئے گا تو آہستہ آہستہ سے میں نے اس میں کسٹر شامل کر دیا اور اس کو ہم نے اسے فوراں سے پھینٹنا ہے تاکہ اس میں کوئی گوٹلیا نہ بن سکے یہ دیکھئے میں نے اچھی طرح سے اس کو مکس کر دیا ہے ساتھ ہی تاکہ اس میں کوئی گوٹلیا نہ بن سکے یہ دیکھئے اب میں بتاتی ہوں آپ کو یہ دیکھئے کتنا اچھا کریمی ٹیکسچر آیا ہے اس کا اور کھانے میں بھی بہت ہی لذیذہ آپ میں نے اس کو اچھی طرح سے ٹھنڈا کر لیا ہے اور ایک باؤل میں سارا میں نے شامل کر دیا کسٹرڈ اور اس کے اندر میں نے ایپل اور بنانا ایڈ کر دیئے ہیں جو کہ میں نے پہلے سے کاٹ کرکے ہوئے تھے آپ اپنی مرضی کے مطابق اس میں فروٹز ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کے اندر میں ڈالوں گی تھوڑی سی کشمش کشمش کو میں نے پہلے سے اچھی طرح سے دھو لیا تھا اور تھوڑی سی تقریبا ٹو ٹیبل سپون کے قریب میں نے کشمش ایڈ کی ہے اور اب میں اس میں ڈالوں گی جیلی جیلی یہ میں نے خود گھر پر بنائی ہے اور یہ بازار سے ڈبا مل جاتا ہے جیلی کا اگر آپ چاہیں تو وہ ڈبا لاکر خود سے جیلی بنا سکتے ہیں بہت ہی ایزی ہے آسانی سے بن جاتی ہے جیلی اگر آپ گرین کلر میں چاہیں یلو کلر میں چاہیں کوئی بھی کلر آپ کو پسند ہو آپ اس کلر کی جیلی آپ اپنے کسٹرڈ میں شامل کر سکتے ہیں مجھے ریڈ کلر پسند تھا تو میں نے ریڈ کلر کی جیلی بنا لی اور یہ دیکھئے کتنی خوبصورت لگ رہی ہے اس کے اندر جتنی آپ چاہیں ڈال سکتے ہیں ویسے تو بچوں کو جیلی بہت ہی پسند ہوتی ہے تو یہ جیلی میں نے اس کے اندر ایڈ کر دی ہے اب اس کے بعد میں نے کچھ بادام اس طرح سے کٹ کر رکھے ہوئے تھے چوب کر کے اچھی طرح سے اور اب یہ میں اس کی سائیڈز پر لگا دوں گی فروڈ ٹرائفل کے اندر بادام بہت ہی اچھے لگتے ہیں آپ جتنے چاہیں اپنی مرضی سے شامل کر سکتے ہیں اس کے اندر اور اس طرح سے میں دیکھے ڈیکوریشن کر دوں گی تھوڑی سی اس سے اس کی خوبصورتی میں اور بھی چار چاند اگ جاتے ہیں چلیں جی ہمارا فروڈ ٹرائفل بلکل ریڈی ہے اب کچھ جیلی جو بچی تھی اس کو میں کہیں کہیں پر اس طرح سے لگا دوں گی تاکہ اس کی خوبصورتی میں اور بھی اضافہ ہو سکے یہ لیں جی ہمارا شاندار مزیدار کسٹر ٹرائفل تیار ہے تو آپ نے گھر میں اس کو ضرور ٹرائے کریے گا اگر میری یہ ریسیپی آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک کریے گا شیئر کریے گا اور سبسکرائب بھی ضرور کریے گا اپنا خیال رکھئے گا اوکے اللہ حافظ موسیقی